عزیزانِ عالی مرتبت بہبابِ عزیوکار شوراقائِ محفلِ آزا تھوڑی زیادہ لکھا سکھ تھوڑی زیادہ مناسب علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شہرہِ آفاق کتاب اپنی مارکت الارا کتاب اپنی آہلِ علم میں درجہِ قبولیت پہ فائز ہونے والے کتاب درہ دن ناسحین صدی سے پاک کے الفاظ یہ ہیں جا آرجلن الان نبی فاکالا یا رسول اللہ او سینی بے وسیعت انتا فیو پہا فی الدنیا والآخرہ امام الانبیاء سرکانِ دوالوں علیہ السلام مسجدِ نبوی میں اپنی بزمِ حسین آراستہ کیے ہوئے تشریف فرماتے صحابہِ کرام سرابہِ عدب بنے ہوئے سروں کو چھکائے ہوئے حلقہ باندھے ہوئے سرکار کے پاس سرکار کے اردگرد حاضرِ خدمت تھے حضور کی اس زبانِ اکدس سے چشمہِ فیض جاری تھا حضور کی اس زبانِ اکدس سے چشمہِ فیض جاری تھا اور جملہ سنیے گا اور صحابہِ کرام عزل کے پیاسوں کی طرح صحابہِ کرام عزل کے پیاسوں کی طرح اسے چشمہِ فیض سے سہراب ہو رہے تھے فرشتوں کے پروں کے پرے اتر رہے تھے خورانِ بہشت جنت کے دریچوں سے چھانک رہی تھے اور خود خدا لامکان سے درودو سلام کی گلپاشی کر رہا ہے خود خدا اللہ بولیے لیارو خود خدا لامکان سے درودو سلام کی گلپاشی کر رہا تھا اُس تقدس مآب محول میں اُس پرنور محول میں اُس حیات بخش محول میں بلیے میرے دوستو اُس حیات بخش محول میں اُس ایمان افروز محول میں ایک صحابی آقا کی بارگاہِ بے دس پناہ میں حاضرِ خدمت ہوا صرف بارگاہ میں نہیں بلکہ بارگاہِ بے دس پناہ میں بارگاہِ بے دس پناہ کا معنی یہ ہے کہ سارے زمانے کے تھٹکارے ہوں کو یہاں آ کر امان ملتی ہے بلیے یہاں آ کر امان ملتی ہے تو ایک صحابی آقا کی بارگاہِ بے دس پناہ میں حاضرِ خدمت ہوا اور عرض گزار ہوا لب کشا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام او سینی بے وسیعتن انتافیو پہا سی دنیا والآخرہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی مکمل ایک ایسی بھرپور ایک ایسی چھلکتی ہوئی ایک ایسی ہماگیر ایک ایسی چام میں نصیحت فرما دیجئے ایک ایسی چام میں نصیحت فرما دیجئے کہ جس پر عمل کرنے سے میری دنیا بھی سرخرو ہو جائے میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے ایک ایسی عظیم شان ایک ایسی یاد رکھے جانے کے لائے ایک ایسی تمام نصیحتوں کا ماں حصل سبان اللہ تمام نصیحتوں کا خلاصہ نصیحت کر دیجئے نصیحتوں کی چان نصیحت کر دیجئے کہ جس پر عمل کرنے سے میری دنیا بھی سدھر جائے میری آخرت بھی سمر جائے میری دنیا بھی روشن ہو جائے میری آخرت بھی جگمگا اٹھے جمع اللہ سنیئے کا سرکار ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جس پر عمل کرنے سے میں دنیا میں بھی منظور نظر بن جاؤں اور آخرت میں بھی انعام یافتہ ہو جاؤں سبان اللہ یاد سرکار ایسی نصیحت ارشاد فرما دیجئے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے میں دنیا میں بھی منظور نظر ہو جاؤں اور آخرت میں بھی انعام یافتہ ہو جاؤں سرکار نے اس صحابی کا یہ سوال سنا تو آقا نے جواب میں فرمایا مجھ سے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بننے والی نصیحت پوچھنے والے پہلے تُو بتا اللہ کا والدن و والدتن بلی نا اللہ کا والدن و والدتن پہلے تُو بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں بلی نا یارو تیرے ماں باپ زندہ ہیں کالا نام اس سے آپی نے جواب دیا جی آقا اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کی انایت ہے اللہ کی مجھ پر رضا کی علامت ہے اللہ کی مجھ پر رضا کی علامت ہے کہ اس نے میرے ماں باپ کو طوید عمری عطا کی ہے میں اپنے ماں باپ کو آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھتا ہوں ان کی زیارت کرتا ہوں ان کی دعائیں لیتا ہوں ان کے فیوزات حاصل کرتا ہوں آقا میرے ماں باپ بقید حیات ہے جب آقا نے سن لیا سرکار نے تصدیب کر لی کہ اس کے ماں باپ زندہ آئیں اب سرکار بولے فرمایا تو نے مجھ سے ایسی نصیحت دریافت کی ہے نا کہ جس پہ عمل کرنے سے تیری دنیا بھی سدھر جائے تیری آخرت بھی سمر جائے تو لے میں تجھے دنیا آخرت میں کامیابی دلوانے والی نصیحت کرتا ہوں اور اگر نصیحت یہ ہے فرمایا کھلٹے قدموں اپنے گھر واپس لوٹ جائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت سکا رہے سواللہ 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 تو نے نصیحت اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا اور سن جب تو خندہ پیشانی سے جب تو خوش اسلوبی سے جب تو فرض سمجھ کر ماں باپ کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تیرے کھانے کے ہر لقمے کے بدلے جنت میں تیرے لیے ایک محال تیار کر دے گا اللہ اکبر سبحان اللہ کوئی بولتے رہی ہے نا یار زیرا میں گروان سبحان اللہ لاکہ بے کل سرکان لاکہ بے کل لق مات کس رن فی جنت جب تو نیک نگ کی کے ساتھ جب تو بوج سمجھ کے نہیں اپنا فرض سمجھ کر مان باپ کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تیرے کھانے کے ہر لق میں کے بد دیں چند میں تیرے لیے ایک محل تیار کر دے گا کھانے کے ہر لک میں کے بد دیں ہر کھانے کے بد نہیں بلکہ کھانے کے ہر رکمے کے بد ہر لک کے بد اللہ جنت میں کھانے کھانے ہر لک میں کے بد جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار کر دے گا حضور ہر کھانے کے بد نہیں کھانے کے ہر لک میں میں بڑا سوچا آگتہ نے کھانے کی بات کیوں نہیں کی اور کھانے کے ہر لک میں کی بات کی کی پھر سوچتے سوچتے میں اس نقیجے پہ پہنچا کہ اس لیے سرکار نے کھانے کی بات نہیں کی بلکہ کھانے کے ہر لک میں کی بات کی کی چونکہ کھانا گنا جاتا ہے لک میں گنے نہیں جاتے میرے ساتھ رہے گا جات اپنا زوک میرے زوک کے ساتھ ملاتے رہے کھانا گنا جاتا ہے مگر لک میں گنے نہیں آتے آپ میں سے جو دوست رات کا کھانا کھا کے آئے ہیں جی انہوں نے کھانے میں ایک روٹی کھائی دو روٹیا کھائی جی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ابھی ابھی آدھا گھنٹا پہلے پونا گھنٹا پہلے گھنٹا پہلے دو گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا کر اس جام میں مسجد میں آنے والو اس محصر میں شامل ہونے والو میں تمہیں چیلنج کر کے پوشتا ہوں بتاؤ تمہیں رات کے کھانے میں لکمے کتنے توڑے بتاؤ مجھے لکمے بتا دیں گے آئے 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 یہ تو سب بتا دیں گے کہ روٹی ایک کھائی ہے کہ دو کھائی ہے یا تین کھائی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ان روٹی کے پکڑے اور لکمے کتنے بنا ہے کہ یہ ابھی آدھا پونہ گھنٹا پلے گھنٹا پلے تازہ تازہ کھانا کھائی ہے آپ میں سے اچھا دوستوں نے کوئی نہیں بتا سکتا اس نے کھانے میں لکمے کتنے توڑے ہیں پتہ چلا کھانا گنا جاتا ہے لکمے گنے نہیں جاتے ایک صحت مند آدمی چوبیس گیمتے میں زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ کھانا کھا سکتا تین مرتبہ کھانا کھا سکتا صبح کا تپہر کا رات کا کھانوں میں وہ لکمے کتنے لیتا ہے یہ آپ نے آج تک نہیں جانا آپ کو آج تک نہیں بتا خبر نہیں کہ آپ اپنے کھانے میں لکمے کتنے توڑتے ہیں تو خط خانہ گنا جاتا ہے لکمے گنے نہیں جاتے کھانا محدود ہوتا ہے لکمے غیر محدود ہوتے ہیں لکمے بے شمار ہوتے ہیں لکمے بے حساب ہوتے ہیں لکمے انقنت ہوتے ہیں تو جس طرح لکمے گنے نہیں جاتے نا اسی طرح آقا مسال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا اللہ تیرے کھانے کے ہر لکمے کے بدلے جنت نے تیرے لیے ایک محال تیار کر دے گا اب بتا چلا آقا نے کھانے کی بجائے لکموں کی بات اس لیے کی کیونکہ سکار بتانا چاہتے ہیں کس طرح لکمے گنے نہیں چاہتے ہیں اسی طرح تم ماں باپ کو کھانا کھلا اللہ جنت میں تیرے لیے انقنت محلات تیار کر دے سبان اللہ سبان 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 انقنت محلات جس طرح لکمے گنے نہیں جاتے اسی طرح ماں باپ کو کھانا کھلا اللہ جنت میں تیرے لیے انجنت محلات تیار کر دے گا ماں باپ کو کھانا کھلانے والا جب جنت میں جائے گا تو دیکھے گا جنت میں پوری ہاؤسنگ سوسائٹی آباد ہے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی پوری ہاؤسنگ سوسائٹی پوری کالونی عباد جی اس کا دونی میں سونے کے بنے محلات بھی ہوں گے چاندی کے بنے محلات بھی ہوں گے ہیروں کے بنے محلات بھی ہوں گے لالو یاکوت کے بنے محلات بھی ہوں گے یہ پوچھے گا یا اللہ وہ کرا خوش قسمت جن این محلات بھی ایک محل ملے گا محلات 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 اللہ اکبر یا سبحان اللہ دیش اللہ آئے سبحان سنیے میرے دوست اللہ تیری ہر بھر کی ماں باپ نے کھوائی ہوئی ہر بھر کی جنت پہنچ کے ایک محل بن دی رہی سبحان اللہ جا اپنے گھر لوٹ جا مجھ سے نصیحت پوچھ رہا ہے جس پہ عمل کرنے سے تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے تو اس وقت جو میرے پاس سا سے بڑی نصیحت ہے وہ یہی ہے اپنے گھر واپس لو اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کھ انہیں کھانا کھلا اور جب تو پیار سے چاہو سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سبب لیے نا مجھے دے بات نہیں رہا نا پاہر نہیں سمجھ نا زہمت نہیں سمجھ نی اپنے واسطے اوکھا کام نہیں سمجھ نا ماں باپ نو اپنے سردی پانتہ نہیں سمجھ نہیں بلکہ ماں باپ نو اپنا موسی سمجھ گے اپنا مرشد سمجھ گے نا بلکہ اپنا آقا سمجھ گے او بھولیے نوارو اپنا آقا سمجھ گے اپنے آپ نو ماں باپ غلام سمجھ گے دیکھوں کو روٹی کھوائیں گا نا اس روٹی دا ہر نبال اللہ بارکات ایک معالدہ درجہ پاندہ جائے گا سبہ اللہ سبہ اللہ تمہیں ایک جملہ کہ دوسرے کا میری عزیز خبردار کوئی شخص ماں باپ کو کھانا کھلا کر ان پہ احسان نہ جتائے جی دیکھیں میرے والدین امی ابو دیکھیں میں آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ کھانا ایسے ہی نہیں آ گیا میں نے بڑی محنت کیا ہے خون پسینہ ایک کیا ہے میں نے روزی کمائی ہے بڑی مشکلوں سے میں نے یہ رزق اکتھا کیا ہے پھر اس کا میں کو کھانا کھلا رہا ہوں میرے احسان مانا نہ ماں باپ کو کھانا کھلا کر ان پہ احسان نہیں جتانا بلکہ ماں پاپ کو کھانا کھلا کر ان کا احسان ماننا جتو واقعی میرے مانی ہے جسی میرا کھانا قبول کر لیا بلیئے نا یار روز رہا میں کچھ کہہ گئی آپ میں کچھ کہہ گئی سوال سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی میرے عزیزو دیکھو دنیا میں سکا کسی کا ایک مکان ہو ایک مکان ہو اس کے پاؤں زمین اوپر نہیں لگتے رہنزی ہے نا میں مالک مکان آن خیال میں مالک مکان آن کرایدار تھوڑا کہ اچھ اے سمجھ لے کل او سمجھ لے پرسوں اور کسے ملے میں کہ پکھی واس تھوڑا مالک مکان میرا ساتھی مکان میرا کسی ایک مکان ہوئے نا اوہ دے پیر زمین نہیں لگتے کسی دو مکان ہونا ہوا چوڑتا گھردہ کسی تین مکان ہونا کسی اور جہان دی دوستو سوچو اس دنیا میں کسی کے دو چار مکان آدھ ہوں اے میں کچھ کہا گیا اس دنیا میں کسی کے دو چار مکان آدھ ہوں وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے تو سوچو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جنت میں جس کے نام کے شہر بسا دی جائے سلام اللہ شہر بسا دی جائے جس کے نام کے شہر بسا دی بابا سوچیے نا حضور ہر لقمے کے بدلے محال مل رہا ہے پورا شہر ہی بن گیا نا نا پورا شہر ہی بن گیا نا ہر لقمے تے بدلے محال تے پورا شہر ہی بن گیا نا میرے عزیزو سوچو یہ فانی دنیا یہ مٹ جانے والی دنیا یہ بے وفا دنیا یہ نا پائدار دنیا یہ پانی کے بھربلے سے بھی بے حسیقت دنیا کامتر دنیا یہ حقیقت نہیں ایک خواب خیال دنیا حضور یہ خواب خیال ہے یہ دنیا حقیقت نہیں حقیقت قبر ہے حقیقت آخر دنیا حقیقت میں یہ خواب ہے یہ سلاب ہے انسان پانی سمجھ کے پیچھے بھاگتا ہے مگر وہ ریت نکلتی ہے یہ فرید نظر ہے دوستو اس ناہنچار دنیا میں اس مٹ جانے والی دنیا میں اس ہوا میں فضاء میں ذرات بن کے بکھر جانے والی دنیا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑ جانے والی دنیا دنیا روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گی پربے قیامت میں جی تب قیامت آئے گی روئی کے گالوں کی تا اڑ جائے گی تو دوستو اس ادنا دنیا میں اس معمولی دنیا میں اس عرضی دنیا میں اس ختم ہو جانے والی دنیا میں اس فانی دنیا میں بلیا نا یارو کسی کے دوچار مکانات ہوں وہ بڑا راضی ہوتا ہے تو سوچو اس پائدار جنت میں اس دائمی جنت میں اس صدا پہار جنت میں کبھی نہ مجھنے والی جنت میں ہمیشہ قائم رہنے والی جنت میں ہے جس کے لیے بستیاں آباد کر دی جائیں اس سے پڑ کر مقدر کا سکندر کون ہو سکتا میرے عزیزو اس آدمی نے یہ نصیحت سنی خوش ہو گیا چہرے پہ تبصم کہن گیا حضور کا شبری آدھ کیا اجازت طلب کی سرکار کی بار گاہ سے نکل گیا واپس جگہ یہ گیا تو اس کی جگہ ایک اور آدمی آگیا اس نے آکر ارز کی یا رسول اللہ اِنَّا لِئُن اُن اُن فَتْو عَلَيَّ وَحِيَ کبھی کسی حسرت کا شکار نہیں ہوگی اپنی ماں کی ہر تمنہ میں پایا تکمیل تک پوچھاتا ہوں مگر اس کے باوجود ہیا دوزیم ہی بے لسانے گا پھر بھی میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوتی میرے شکوے ہی کرتی ہے مجھے تانے ہی دیتی ہے لوگوں کے سامنے میری شکایات ہی لگاتی ہے خوش نہیں ہوتی راضی نہیں ہوتی سرکار میں کیا کروں حضور نے سنا تو کبھی نراز نہ ہونے والا نبی آج خفا ہو گیا ہمیشہ مسکراتے رہنے والا نبی اس کی بات سن کے چلال میں آ گیا رحمت للعالمین بن گیانے والا نبی اس کی بات سن کے غزبناک ہو گیا سرکار نے فرمایا ہو میرے سامنے اپنی ماں پہ احسان بتا رہا ہے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کی ضروریات پوری کرتا ہے اب میرے سامنے آکے مجھے بتا رہا ہے تو اپنی ماں کو کبھی کسی کمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہونے دیتا تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے میرے سامنے آکے احسان بتا رہا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے ماں کی شکایت لگا رہا ہے کہ وہ تجھ سے راضی نہیں ہوتی وہ تجھے تکلیف دیتی ہے وہ تجھے تندے دیتی ہے وہ لوگوں کے سامنے تیرے گلے کرتی ہے میرے سامنے ماں کی شکایت لگا رہا ہے فرمایا سن لہو کاتا ات کا اربن اربن ماں ادائیتا رپا حق کے حق سن اگر تیری ماں تیرے جسم کے تکڑے کرنا شروع کر دے پیروں سے لے کے سر تک تیرے جسم کی بوٹیاں کر دے کب بھی تُو نے ماں کے حقوق کا چوتھا حصہ بھی ادا نہ دیا اللہ اکبر یا رزبان اللہ بھی چھل آئے نا سبحان اللہ کبراہ اکربان جمعوں لو کاتا ات کا اربن اربن ماں ادائیتا رپا حق کے حق تیری ماں پیروں سے شروع کرے سار تک تجھے تاجتی چلی جائے تیرے جسم کے تکڑے تکڑے کر دے تب بھی تُو نے ماں کے حقوق کا چوتھا حصہ بھی ادا نہ دیا اما علیمتہ انل جنہ کا تحتہ اقدام امڑو ہاتے بھوم اور تینوں پتا نہیں جنت ماں دے پیرا دھلے سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی ولیالامرالالعفیر سید براہ رنصر تحتیصہ اس آدمی نے سرکار کی یہ باتیں سنی شرم سار ہوا سر کو چھکا لیا آنکھوں سے یانسو پہنے لگے تھر تھر کام لے لگا دل پہ خوف خدا داری ہو گیا حضور نے اسے آئینہ دکھا دیا کہ حضور نے اسے آئینہ دکھا دیا جی وہ اُلتے قدموں سرکار کی بارکہ سے نکلا سیدھا اپنے گھار آگیا اب حدیث کے رفعہ سنیئے کب پالا قدم ایہا اور کب پالا قدم ایہا وکالا یا فالدہ تی تسانی کا امارانی رسول اللہ اپنے گھر گیا ماں کے قدموں میں گری گیا اور ماں کے پیر چومنے لگا کب پالا قدم ایہا کب پالا قدم ایہا کب پالا قدم ایہا ماں کے پیر ماں کے پیر چومنے لگا ماں کے پیر چومتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا بیزار دی کا عمرانی رسول اللہ اماں تُو میرے نال جو چائیں شبکتا رہے پر میرے نبی نے محمود تیرے پیرا نال چُڑے رین دائی حکم گیتا ہے بیزار دی کا عمرانی رسول اللہ تُو جو چائیں میرے نال سلوک کر پر میرے نبی نے مینو تیرے پیرا نال چُڑے رین دائی حکم دیتا ہے کس دے پلے عمل نہ کوئی اوہ کرے زیارت مان بھی جس دے پلے عمل نہ کوئی اوہ کرے زیارت مان دی رب رسول نہ اُستے راضی جیرہ کرے نہ عزت مان دی رب رسول نہ اُستے راضی جیرہ کرے نہ عزت مان دی مان دی قدر اویس پچھاتی مان دی قدر کو ایس پچھاتی جس سمجھی عظمت مان دی عاظم نئی صحابی بڑیا چھاٹ کے خدمت مان دی سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کا نام ہے بحجات المحافل بحجات المحافل رکھنے والے مفسرِ قرآن اللہمہ کرتبی صاحبِ تفسیرِ کرتبی اللہمہ کرتبی کے لکھی ہوئی کتاب بحجات المحافل بحجات المحافل حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق ہیس پچھتے کسی لگتا ہے موڑا چھتا موں پتا نہیں خدا ہے موڑا خدا ہے ڈاپتا ہے جنو شاید دا پورا چھتا موں پتا ہے موڑا چھتا موں پتا ہے موڑا چھتا مے پتا ہے تک ایسی موڑا خدا ہے مہا مہاوس خدا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ میں صدقے میرے ماں باپ قربان حضرت فروق عاظم کی نالیں جو پارے حضرت فروق عاظم ستار سنیے گا میں نے حوالہ دے دیا بحجت المحافر ہم نے کیا بتاؤں اس کتار کی شاند کیا ہے عفت ملتی نہیں بتا نہیں میں کتھوں میں ہوا ہی بیروت چھپکو علامہ کرتبی صاحب تفسیر کرتبی مفسر قرآن ہے علامہ کرتبی ان کی لکھنی کتاب ہے بحجت المحافر عربی جبان ہے عربی بھی آج سے ہزار سال قرآن ہے عدق عربی عدق عربی حضرت فروق عاظم توافع کعبہ کر رہے تھے بلیے بلیے اللہ عرم کی عاظم توافع کعبہ کر رہے تھے اچانک فروق عاظم نے دیکھا کہ آپ کے آگے آگے ایک نوجوان چند رہا تھا وہ نوجوان کی توافع کعبہ کر رہا تھا مگر اس شان سے توافع کعبہ کر رہا تھا کہ اس نے اپنے کندھوں پر اپنے پوری ماں کو اٹھا رکھا تھا اس نوجوان کی ماں عمر رسیدہ تھی کمزور تھی نکاہت تھی وہ اپنے پیروں پر چل کے توافع کعبہ کرنے پر تاجر نہ تھی تو اس سہاتت مند دیتے میں اپنی پوری ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور توافع کعبہ کر رہا تھا اور جملہ کہہ لیا پوٹی ماں موندیاں تھی چک کے توافع کعبہ کر رہا لگ پیا او نوجوان پوٹی ماں موندیاں تھی چک کے توافع کعبہ کر رہا لگ پیا شاید انہوں پتا نہیں سی کہ کعبہ دے موندیاں تھی چکی پھر دا ہے کعبہ دے موندیاں تھی چکے آئے کدہ توافع کر رہا لگ پلا تو کدہ توافع کر رہا لگ پر کعبہ دے موندیاں تھی چکے آئے اپنے گوڑی ماں کو کندھوں پر اٹھا کے توافع کعبہ کر رہا تھا حضرت احمد فروق نے دیکھا نا فروق اعظم خوش ہو گئے آپ کا دل باگ باگ ہو گیا آپ اس نوجوان کو دیکھ دیکھ کے دعائیں دے رہے تھے بھئی کتنا پیارا نوجوان ہے کتنا اچھا نوجوان ہے کتنا شریف نفس نوجوان ہے کتنا ماں کے حقوق سے آشنا نوجوان ہے کیسا بردار نوجوان ہے فرما بردار نوجوان ہے اطاعت گزار نوجوان ہے اپنی ماں کا کیسا خدمت گزار نوجوان ہے امر فروق دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں اچھا اچھانا اس نوجوان نے اپنا سر اچھایا اپنی ماں سے خطاب کر کے کہنے لگا یا اماں حال جازہی تو حقہ کے اماں تو دیکھ رہی ہے نا میں تجھے تندھوں پہ اٹھا کے توافع کعبہ کروا رہا ہوں اب میری ماں مجھے یہ بتا میرے اس فیل سے اس عمل سے اس خدمت سے تیرے تمام حقوق پورے ہو گئے نا اب تو مجھ پر تیرا کوئی حق باقی نہیں بچانا میں نے تیرے جملہ حقوق کی ادائی کی کر دی نا اب تو میں تیرا رہین منت نہیں رہا نا یہ کچھ کہا گیا ہے رہین منت رہین منت آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں تو عسان مند اب تو میں تیرا عسان مند نہیں رہا نا میں نے تیرے تمام حقوق پورے کر دی ہے تیرا ایک حق بھی میرے ذمہ واجب العدا نہیں رہا نا تیرے تمام حقوق میں نے نبھا دیئے نا بے دیکھ میری ماں میں نے تجھے دندھوں میں اٹھا رکھا ہے اور توافع کعبہ کروا رہا ہے تو میرے اس فیل سے اس خدمت سے تیرے تمام حقوق پورے ہو گئے دوستو ماں چپ رہی اس نوجوان کی یہ بات پیچھے پیچھے چلے آنے والے حضرت عمر فروغ کے کانوں میں بڑھ گئے آئے میرے فروغ نے اس نوجوان کی بات سننی آپ آتش بجاں ہو گئے آئے آئے آتش بجاں ہو گئے فلتے جذبات سے بے کابو ہو گئے تڑپتے ہوئے آگے بڑے نوجوان کو گندھوں سے پکڑا اس کا رخ اپنی جانب کیا گریپان سے جنجھوڑا سمانے لگے نادان ماں کو گندھوں پہ اٹھا کے ماں پہ عسان جتا رہا ہے ماں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تیری اس خدمت نے اس کے تمام حقوق پورے کر دیئے سن تیری ماں چپ رہی تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں اور وہ جواب یہ ہے لا تن کا تن واحدہ تن سن تجھے پیدا کرتے ہوئے تجھے جنم دیتے ہوئے تیری ماں نے جو درتے سے سہی ہے اگر تُو ستر بار بھی اسے کندھوں میں اٹھا کے توافع کعبہ کروائے تو اس درتے سے کبھی حق ادامیوس اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یار سبحان اللہ بھی چھانا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سنامت رکھے اللہ سنامت رکھے میرا دیل چطے نہیں آیا ایمان رکھے تجھے ایک مسائل کائم کر دیتی یار مسلمہ مہمواز تجھے ثابت کر دیتا ہے تجھے ثابت کر دیتا ہے کہ ماں دنیا تو ٹر جاندی ہے پر اکو دے حقوق سیر بھی دنیا دے باقی رہن دے نہیں سبحان اللہ اپنی ماں دے دنیا تو ٹر جاندے باقی رہن دے حقوق پورے کرن دے تو میں دے اے سوچ سوچ کے حیران ہوندیاں تے خوش ہوندیاں تجھے ماں دے مرن دے باقی رہن دے خوابہ کروائے تو اسے در تیزے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا آپ نے بھول نہیں فرمایا عمر سوچ نے فرمایا باقی حقوق کی بات ہی نہ کر باقی حقوق اپنی جگہ دے چونکے تو مجھوڑنے باقی حقوق تک تیری رسائی نہیں ہوئی تو باقی حقوق تی کا لگی کر لیں باقی حقوق پیسے دے ویسے پہنے اور جنو جمدیاں انہیں گیری دردے سے سکتر بار بھی مولیاں دے پلکتے قابے دا تباہ پہ کروائیں اسے دردے سے ابھی حقوق نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب دوستو اب آخری جملے سنیے جا آراجو لوں اب کتاب کا نام ہے نزہت المجالس علامہ عبد الرحمن سفوری کی لکھی جا آراجو لوں الہ استاذ ابو اسحان اپنے دور کا بہت بڑا عالم دین بھی حضور اور ولی تام بھی بہی یا قبر کرتا عالم بھی تھے عارف بھی تھے ولی عالم بھی تھے اور میرے بچے اللہ سال اسے اچھا جب میں نے سمجھا کہ کوئی سوال لکھ کے لائے سوال لکھ کے نہیں لائے مجھے پہتری جواب دینے سوال لکھ جدوالی محبت جنا جوڑا پیار اللہ سولتی خاطر محبت کر دے سادا کی کمال سادی کر دے خوبی اسی اللہ سولتی نے گلہ کر دے تو انہوں انہاں گلہ دے پیار انہاں گلہ دے برگت ساتھری پیار آجاں دست اسر جوڑا پیار اللہ سولتی نال دے انہاں دے تخیل ساتھری پیار کر دے اللہ خوش لکھے تو آلم بھی تھے اور آریف بھی تھے آلم بھی اور آریف بھی نام تھا استاد ابو اسحاق رحمت اٹھلا آپ کی حدمت میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے آستانے میں ایک آپ کا مرید آگیا استاد ابو اسحاق نے پوچھا بیٹے کیسے آنا ہوا اس نے عرض کی سرکار ایک تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی زیادت ہو جائے اور دوسرا مقصد میرے آنے کا یہ ہے کہ میں کل رات سے پریشان ہوں کل رات سے میں پریشان ہوں کل رات سے ایک سوچ میں دوپا ہوا ہوں ایک سکر مجھے لائے کل رات سے میں ایک ادھیر بن میں مبتلا ہوں ادھیر بن میں مبتلا ہوں کل رات سے میں ادھیر بن میں مبتلا ہوں ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب نہیں مل پا ایک مسئلہ ہے جو حال نہیں ہو رہا ایک گدھی ہے جو سلط نہیں رہی ایک دور ہے جس کا دوسرا سیرہ میرے ہاتھ نہیں آرہ استاذ ابو اسحاق نے فرما بیٹے بہیلیاں نام جوا صاف صاف بات بتا کیوں پریشان ہے اس نے کہا سرکار پھر سنیے میری پریشانی یہ ہے رائی تو کا فیلم نام البار آ تَعَنَّ لِحْيَةَ مُرَسَّعْتُ بِلْجَوَا کیتِ بَلْجَوَا ہِرْ سرکار میں نے شبِ گزشتا قَلْرَاب آپ کو خواب میں دیکھا ہے آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور اس عالم میں دیکھا ہے اس انداز میں دیکھا ہے اس حالت میں دیکھا ہے اس حیعت قضائیہ میں دیکھا ہے کہ آپ کی دھاڑی مبارک پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تو میں نے بڑا سوچا کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے میں نے آپ کو اس عالم میں اس انداز میں اس روپ میں اس صورت میں خواب نے کیوں دیکھا کہ آپ کی داڑی مبارک ہیروں موتیوں سے چکمگا رہی ہے راستہ پر راستہ ہے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں آپ کی ریش مبارک پر ریش مبارک داڑی مبارک پر حضور میں نے بڑا سوچا پر میں کسی نتیجے تک نہ پہنچ پایا میں اس پوچا جسے خواب میں دیکھا ہے اسی سے جا کے تابیر پوچھ لے دا تو سرکار آپ بتائیں میں نے آپ کو شبہ گزشتہ اس عالم میں خواب میں کیوں دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک پر ہیرے موتی سجے ہوئے ہیں استاذ ابو اس حق نے سنا تو آپ نے پرچستہ بے شاکتا بے اختیار جواب دیا فرمایا صدقتا تو سچ کہتا ہے سرکار صدقتا تو سچ کہتا ہے اور تو نے مجھے کل رات اس عالم میں خواب میں دیکھا کہ میری داڑھی پر ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں صدقتا میں تیری خواب کی تعید کرتا ہوں میں تیری خواب کی تصدید کرتا ہوں تیری خواب درست ہے صحیح ہے برحق ہے رحمانی خواب ہے ارے تو نے مجھے کالبات اس عالم میں خواب میں دیکھا نا کہ میری داڑھی پر ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں صدقتا تو سچ کہتا ہے اس لیے کہ انی مسست دو بہا البار ہا قدمہ امی کل رات ہی میں نے اپنی تاریخ اپنی ماں کے قدموں سے غلی تھی اپنی سبhان 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 اللہ خوش قدمہ امی کل رات ہی میں نے اپنے دھاڑی اپنی ماں کے قدموں سے ملی دی ارے وہ میری ماں کے قدموں کا فیض تھا اللہ نے کسے خواب میں ہیرے موتی بنا کر تجھے بکھا دیا تو پھر کفتگو کا اقتدام اس شیر پہ کرتے ہیں اگر اگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی ماشاءاللہ ساکھ کئی نے بندے دے دے دنیاں ساکھ کئی نے بندے دے دے دنیاں پر ساکھ کوئی نہیں ماندے ساکھ برگا ساکھ کئی نے بندے دے 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 دنیاں پر ساکھ کوئی نہیں ماندے ساکھ برگا پتر پامے زمانے دا بلی ہوئے نئی ماندے پیرا دی خاک برگا سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن اللہ سباہن میرے دوستے مارے کے کئی ایک بات مولا علی کی حوال بیسے گی بے گا بید سباہن اللہ اچھا تو سنیئے مولا علی کے حوالے سے ایک بات آپ کے دوش گزار کرتا ہے قربان جائے میرے عزیزوں احبابِ عزیب اکال سامنے نے زی اتشاں کتاب کا نام سبیتی ہے کتاب کا نام مشکات شریف باب ہے باب و فضائلِ علی حبنِ عبی طالب راضیہ ہیں حضرتِ امعِ عطیعہ رضی اللہ تعالی عنہ امعِ عطیعہ کہتی ہیں کہ حضور نے مولا علی کو امیرِ لشکر بنا گا سپاہ سالارِ عظم بنا گا چیف آف آرمی سپاہ بنا گا حضور نے مولا علی کو دشمنوں کی مقابلے میں بھیجا تھا کافروں کی سرکوپی کرنے کے لئے بھیجا تھا اسلام کے ڈنکے بجانے کے لئے بھیجا تھا غلبہِ حق قائم کرنے کے لئے بھیجا تھا توہیتو اور سالت کا بول بالا کرنے کے لئے بھیجا تھا اور کفر کا مو کالا کرنے کے لئے بھیجا تھا مولا علی ادھر مولا علی کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کافروں کے ساتھ پنجا آزمائی کر رہے تھے تے اینج نہیں کہنا نگے کہ علی کافران دا مکوٹھ پنجا سے علی کافران دا مکوٹھ پنجا سے کافروں کو چھتی کا دودھ یاد لا رہے تھے کافروں کا حشر نشر کر رہے تھے ان کے کفر کا مزا چکھا رہے تھے ان کے سر کلم کر رہے تھے اچھا علی مدینہ منبرہ سے سینپڑوں میڑ کے فاصلے پر کافروں کے ساتھ جنگ آزمائی برسر پیکار زلفقار کے جوہر دکھا رہے تھے آہاں بھلو زلفقار کے جوہر دکھا رہے تھے سبحان اللہ ایک جملہ کہہ دوں دستِ یداللہی کی طاقت کا مزارہ کر رہے تھے آہاں آہاں دستِ یداللہی دستِ یداللہی کی طاقت کا مزارہ کر رہے تھے سینپڑوں میل دور تھے سرکار سے مولا علی اچھا ادھر کئی دن پیت گئے تھے حضور نے علی کو دیکھا نہیں تھا حضور اداس ہو گئے تھے حضور کی آنکھیں پیاسی ہو گئے تھے حضور علی کی جدائی کو محسوس کر رہے تھے حضور کو علی کی یاد آ رہی تھے تو حضرتِ امہِ عطیقہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے رائی تو ہوں را فیان جدئی ہے وَيَبُولُوا اللَّهُمَّا لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُوْرِيَّنِ عَلِيَّنِ ان میں عطیقہ کہتی ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آئی تو میں نے دیکھا حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا رہے تھے اور دعا یہ مانگ رہے تھے اللَّهُمَّا لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُوْرِيَّنِ عَلِيَّنِ یا اللَّا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تُو مجھے علی دکھانا دے سبحان اللَّهُمَّا لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُوْرِيَّنِ عَلِيَّنِ یا اللَّا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تُو مجھے علی دکھانا دے مجھے سکا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تُو مجھے علی دکھانا دے آپ مجھ سے پوچھیں شاہ صاحب آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں میں جواب دوں گا میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ میرے میز بانوں سے پوچھیں حضور آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ جواب دیں گے ہم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرے سامنے علماء کلام تشریف فرما ہے ان علماء کلام سے حضر کیجئے پوچھئے حضور آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ جواب دیں گے ہم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ میں سے میں جس سے بھی پوچھوں کہ آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں ہر شخص جواب دے گا میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس انسان سے پوچھو تو کسے دیکھنا چاہتا ہے وہ جواب دے گا میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں فرش سے دے کر عرش تک کائنات کی ہر مخلوق مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتی ہے اور جملہ کہہ دوں واقعہ مراج سے ثابت ہو گیا کہ خود خدا بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے باقعہ مراج سے ثابت ہو گیا باقعہ مراج سے ثابت ہو گیا کہ خود خدا بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو پتا چلا کائنات کا سرہ سرہ محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے مگر محمد الرسول اللہ علی جنوری کو دیکھنا چاہتا ہے کائنات کا سرہ سرہ محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے کیا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی دکھا نہ دے حضور اب آخر جملہ اور کیا قیامت ہے اس جملے میں حضور کیا قیامت ہے اس جملے میں خدا کی قسم بہت سمجھئے گا اس جملے کی لذت آپ جنت میں جا کر ہی نحسوس کرتے رہے کہ جنت میں جا کر ہی نحسوس کرتے رہے گا اس جملے کی لذت پھر سنیے دعا کے آتی ہے حضور نے ہاتھ اٹھا کے اللہمہ لا تمت نہیں حتیٰ توریہ نہیں علی کریں یاد لاؤ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا ٹھیک ہے جب تک تو مجھے علی دکھا نہ دے حضور نے یہ دعا مانگ کے ہم یہ سبق دے دیا ہمیں نصیت کر دی ہمیں تلقین کر دی ہمیں پیغام دے دیا ہمیں عقیتہ دے دیا کہ میری امت دیکھو مجھے وہ موت قبول نہیں جو زیادتِ علی کے بغیر ہو ہائے ہائے مجھے وہ موت قبول نہیں جو زیادتِ علی کے بغیر ہو قیامت ہے جملے میں حضور نے یہ دعا مانگ کے یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی دکھا نہ دے اس دعا کے ذریعے سے حضور نے امت کو عقیتہ دے دیا میری امت یاد رکھو میرا پیغام سن لو مجھے وہ موت قبول نہیں جو زیادتِ علی کے بغیر ہو مجھے وہ موت قبول نہیں جو زیادتِ علی کے بغیر ہو تم وہ زندگی قبول نہ کرنا جو محبتِ علی کے بغیر ہو مجھے ہی سوود موکہ موکہ محشم تو میرے عزیزوں یار منا تیس ہی یا کلیجہ تھا جار منا اس قامل ایسا زوم intensive میں ذینت جو خیال آریہ سی تنہیں کہ جڑا معنی تو کافی دور ہے دیہاتی علاقہ ہے باتہ نہیں میں سمجھا سکا کے نہ سمجھا سکا دوست سمجھ سکا نکہ نکہ سمجھ سکا پتہ نہیں یار دی انجن آئے ہیں کہ میں اذرائی اذرائی شد پر ہوں تندیس سام بھائین اپنی اذرائی شد پر ہوں اچھا 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 آپ جڑاولا شہر میں آئے ہیں میرے ایک مہتاب میں آئے ہیں جڑاولا شہر میں نا جگین کیلئے خود مجھے بھی یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ آ چکا اللہ تعداد نہیں سیکھن کنوں میرے بیانات ہو چکے ہیں جڑاولا شہر پھر یہ بچے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو متدد مرتبہ جڑاں والا شہر میں آگے سنا ہوں اس لیے ہم آپ کے زوک آشنا ہیں زوک آشنا ہیں مزاج شناس ہیں سوال دکھر اے ہی بھئی یہ اس سے پڑھ کے آپ کے درے مزاج شناس ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ اگر سامین کی جانب سے کچھ سبحان اللہ میں کمی رہ بھی گئی تو آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے پوری ترکی کسے نے خدا دی کسی سبحان اللہ کے انڈیزوں میں نے اینجل لگن دیا سی کہ پوری کائنات سبحان اللہ کے انڈیزوں کسے نے خدا دی کہ میں نے اپنے سامین اُبھارنا نہیں پی آ جگانا نہیں پی آ ڈانٹنا نہیں پی میں نے خدا دی پوری ترکی آپ کی مزاجی پی آیا کسی نے خدا دی کسی نے خدا دی کسی نے خدا دی اور بڑے مائک شاید کرسیاں ہتھیاں بڑا بڑے طویتے ہیں تو ہارا اللہ نے خود سے دکھے میرے ایمان تازہ ہو گیا ہے انہوں روحانی کیف میں رہا ہے انہوں نے ان کے پر لگ جائے کہ میں روزہ تم میں ریاضی چنہ بچا رہا ہے انہوں نے ایپس تو بڑی قدر میں نہیں کر سکتا ہے انہوں نے اخیر دے گا ایپس تو زیادہ میں تو انہوں نے خراج تحسین نہیں پیش کر سکتا تیر توڑیا محبتہ نہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا ایس تو زیادہ توڑے کو لاکھے انہوں نے اینجل اکتا ہے جو میں روزہ تم میں ریاضی چنہ بچا گئی اللہ تم سلامت رکھے تسی چیندیں بس ہو تسی لمبیاں حیاتیاں پاؤ ہمیشہ باپ برکت رہو سکھی رہو مسکران دے رہو توڑی ہر فرمائش ہر خواہش ہر مراد اللہ سونا پوری کردار ہے اللہ پہنو کہے لوڑنو تھوڑنا پہنے